پھر ایک حدیث میں آتا کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا کس رد سے اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ذکر کرتا رہتا کرتا رہتا بیچ میں کوئی دعا مانگ لیتا اس کی قبول ہو جاتی مظلوم اور عادل حکمران پھر اسی طرح توبہ کرنے والا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی حدیث میں آتا کہ تین آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا نہیں قبول ہوتی وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور اسے طلاق نہ دے یعنی انتہائی بد زبان ہے بد اخلاق ہے وہ آدمی جس نے کسی سے کرزہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا تو اب وہ مانتا ہے کہ میں جو واپس مل جائے میرا پیسہ لیکن کوئی گواہ نہیں اور وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو اسی ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی یا انویسمنٹ کی کہ جو بے وقوف تھا اس کو سمجھے نہیں تھی اس کام کی بعض اوقات لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں اور لوگ اپنا بڑا بڑا پیسہ گمہ بیٹھتے ہیں اور وہ انسان دعا کرتے ہیں اللہ وہ میرا پیسہ واپس آئے جو کرز دیا تھا واپس آئے میری پریشانی دور ہو لیکن ان کی نہیں سنی جاتی جو اس طرح کا کام کرے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کرو کیونکہ امر بالمعروف اور نیان المنکر اگر نہیں کرو گے تو بھی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوگی اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ ہتا نہ کرو اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کرو تو اجتماعی حیثیت میں کٹھے جو امت کی حالت ہے بعض وقت ہم سوچتے ہیں اتنی حرم میں بھی دعائیں ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں کیوں نہیں قبول ہوتی کیونکہ بحیثیت امت ہم اپنے اس فرض کو بھول گئے ہیں ہم اپنے انڈیویجیل عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکتے نہیں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی کسی کو ستا رہا ہے اور ہم مشورہ اس کو دے سکتے ہیں ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں وہ نہیں سنے گا نہیں سنے گا یا نہیں آپ اس کو بتا دو ایک دفعہ کوئی برا کر رہا ہے تو روک دو اور اچھی بات پتا ہے تو شیئر کرو کسی بھی طرح تو جب آپ اچھی بات دوسروں سے شیئر کرتے نیکیوں کے دروازے لوگوں کے لئے کھولتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے المعجم العوسط طبرانی کی حدیث ہے آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اس کی مسئیبت دور کر دی جائے تو جو مسلمان اس وقت دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے مگر زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس بصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی یعنی زنا یا حرام کام کرنے والوں کی اس وقت قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اپنے اس عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ گناہ انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور خاص طور پر قبیرہ گناہ جیسے شرک ہے والدین کی نافرمانی ہے اب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے یا اسی طرح زنا یا شراب اور ان حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کے لئے مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو ان گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور ہمارے دلوں کی پکار کو سنتا رہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين قرض دیتے ہوئے گواہ نہ بنائے تو اب اسے قرضہ واپس چاہئے تو اسے نہیں مل رہا اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اب اس کی نہیں سنی جائے گی کہ it is its own fault جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَا أُمْرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتِ اہل کے سفرد کرو یہ اللہ کا حکم ہے اور آخر میں آتا ہے نا کہ نَئِمَّا يَعِذُكُمْ بِ کتنی اچھی تم کو نصیت کرتا ہے لیکن جب انسان ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی چابی دے دیتا ہے مثلا کار دے دی اپنے بچے کو جس کو چلانی نہیں پوری طرح آتی ہے اور ایکسیڈنٹ کر کے آگے تو اب آپ رو رہے ہیں تو غلطی کس کی ہے کہ آپ نے نا اہل کو چیز دی اسی طرح کوئی کام آپ نے کسی کو دیا اور وہ بگاڑ کے لیا ہے مثلا آپ نے میٹ کو کوئی ایسی چیز دی کرنے کے لیے اس کو آتا ہی نہیں تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا پرانے مجید میں آتا ہے جب تم قرض کا لین دین کرو پک تبو لکھو اس کو اگر آپ نے نہ لکھا نہ کسی کو گواہ بنایا اور دوسرا مکر گیا وہ آگے سے ہاتھی نہیں آرہا تو پھر اپنی غلطی ہے باز ہے اگر آپ کسی کو قرض دیں اور آپ کی خلو ریلیشن ہو اور آپ نے بھی کہیں کہ ہمیں لکھوانا ہے تو پھر اپنی جز بات